ہر سال سینکڑوں شیر ٹروفی ہنٹنگ کا شکار بنتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی آبادی میں کافی کمی آئی ہے آج ہم بات کریں گے ٹروفی ہنٹنگ اور اس سے ہونے والے شیروں کے اوپر اثرات کے بارے میں شیر اپکس پریڈیٹر ہونے کے ناتے جنگل کا پادشاہ بھی کہلاتا ہے جو کہ اپنے قدرتی ماحول کی پاکی انواقی آبادی کو کنٹرول کرتا ہے شیروں کو ہیبیٹیٹ لاؤس اور شکار میں کمی کے علاوہ ہیومن وائل لائف کانفلک کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے خاص کر ان کی ٹروفی ہنٹنگ کے لیے ٹروفی ہنٹنگ ایک ایسا عمل ہے جس میں وائل لائف کی کنزرویشن کے لیے ہر سال کچھ مخصوص جانوروں کی نشاند ہی کر کے انہیں مار دیا جاتا ہے خاص کر ان کی کھال، سر، سینگ یا پھر ٹس یعنی کہ ہاتھی کے دانت کو ٹروفی کے طور پر اپنے پاس رکھنے کے لیے جبکہ اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کو باقی بچے ہوئے جانوروں اور لوکل انسانی آبادی کی فلاہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ جنگل کی کٹائی یا چوری سے باز رہیں ان میں جینیٹک ٹائیویسٹی بھی کم ہوتی جا رہی ہے وائل لائف کنزرویشنیز سمجھتے ہیں کہ شیروں کی کنزرویشن میں ٹروفی ہنٹنگ مصبت نتائج نہیں لاپا رہی شیر ایک ایسا جانور ہے جس میں جینیٹک فٹنس ان کی نسلوں کو متاثر کر سکتی ہے اور ایسے میں اگر جینیٹک ٹائیویسٹی کمپرومائز ہو جائے تو شیروں کی مادومیت کا خطرہ کافی بڑھ جاتا ہے اسی سلسلے میں نیچر ٹوریزم، سفاری ڈرائیوز، وائل لائف فوٹوگرفی اور دوسرے ایسے طریقے جن سے جانوروں کو مارے بغیر آمدنی حاصل ہو بہتر طریقے سے شیروں جیسے جانوروں کی کنزرویشن میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اس مگنیفیشن جانور کو مادومی سے بچانے کے لیے اس کی انسانی ضروریات میں استعمال جیسے کہ ٹروفی ہنٹنگ، پیٹ انڈسٹری، پرائیویٹ زو اور سرکسز کو روپنا ہوگا